پاکستان میں سب موسم ہی مکعکے ہیں کیونکہ یہ سردی گرمی کھانے والوں کو دستیاب رہتی ہے جسے چھلی فروش گلی گلی علاقے علاقے جا کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں لاہور میں بھی چھلی کی تیاری کا سلسلہ سورت چڑھتے ہی شروع ہو جاتا ہے لاہور میں تقریباً 20 بھٹیاں ایسی ہیں جہاں چھلی فروش اپنی ریڈیاں بھروانے آتے ہیں موسمے گرمہ میں ہر بھٹی پر 50 سے زائد ریڈیاں تیار ہوتی ہیں جبکہ موسمے سرما میں یہ تعداد کم ہو کر 20 سے 30 رہ جاتی ہے ہمیں یہ بھٹی لگائی ہوئی ہے تو ادھر ہم کام کرتے ہیں پہلے صبح ہم بھورا لے کے آتے ہیں شام کو بھورا اور کیری مکس کر کے اس کو جلاتے ہیں پھر یہ لوگ صبح آ جاتے ہیں ان کو ہم آگ دیتے ہیں آگ ڈالتے ہیں بھٹی والے اور سٹے جوڑ کے اوپر پھر آگ ڈالتے ہیں جب پندرہ بیس منٹ ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر پانی لگاتے ہیں پانی لگا کر اس کے اوپر بھوری دیتے ہیں وہ سٹے جو ہوتے ہیں باس میں اپنے آپ باس میں پک جاتے ہیں اکارا سے آیا محمد یوسف ستائیس سال سے لہور میں چھلی کا کاروبار کرتا ہے اور منڈی کے تمام اتار چڑھاؤں سے واقف ہے انیس سو نبی جو مچھلیاں لانا آیاں ایتھے جناب اوڈوں چالی رپے مانم کئی اندیسی ہونا سات سو رپے مانے اوڈوں سانو رپیہ پنجا سٹھ لب جندہ ہی تیاریدہ ہونا سی رپیہ دو تین سو چار سو کمانے ایک ریڑی میں تقریباً ڈیر مند سٹے بھرے جاتے ہیں جسے نکلنے والا ایک ایک دانہ خریداروں کی ہلکی پھل کی بھوک مچانے کے کام آتا ہے